اسلام علیکم ایم حافظہ علیہ ویلکم تو میری یوٹیوب چینل سیکلوجیکل لیننگ ویڈ علیہ ویڈیزا یکوب ٹوڈے ویڈسکس آن ہاو ٹو کیپ ریلیشنشپ سٹونگ اینڈ ہیلڈی کس طرح ہم اپنے رشتوں کو مضبوط رکھ سکتے ہیں اور ہیلڈی رکھ سکتے ہیں ریلیشنشپ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے جو پارٹنر کے ساتھ ہوتے ہیں پی اے گروپ کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ ورک اون کمیونکیشن سکل یعنی کہ اگر کمیونکیشن کا سٹائل اچھا ہو تو ایک سٹونگ ریلیشنشپ جو ہے وہ بیلڈ ہوتا ہے ہر جو انڈویجیل وہ اپنی بات ایزلی کنوے کر پاتا ہے جس سے کوئی غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور کوئی نئی غلط فہمی جو ہے وہ نئی پیدا ہوتی اگر رشتوں میں کہیں پہ کوئی نیکٹیو فیلنگ آ رہی ہے تو اس کو پوسٹیو میں چینج کر دینا چاہیے تو اکار جو ہے وہ ہمارے رشتوں کو حراب کرتی ہیں کسی کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ اسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے ایک ہیلڈیٹ ریلیشنشپ کے لیے کچھ ریچولز یعنی کچھ رولز بنانے چاہیے یعنی کہ فیملی میں اگر کھانا ہے تو وہ سب ڈائننگ ٹیبل پہ آکے ہی اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے اس طرح کے کچھ ریچولز ہوں تو اچھا جو ریلیشنشپ اسے ٹرونگ ریلیشنشپ بیلڈ ہوتے ہیں ریلیشنشپ کو مضبوط کرنے میں ایک جو اہم پارٹ ہوتا ہے وہ سرپرائزز کا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہمیں سرپرائز ارنج کرنے چاہیے اگر وہ ہمارے پیرنٹس ہیں سیبلنگس ہیں یا پیارٹنر ہے تو اس کے لیے سرپرائز ارنج کرنا چاہیے رشتوں میں ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے ہر وقت کسی کے سر کے اوپر سوار نہیں ہو جانا چاہیے ہر ایک کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے ڈسینیں لے سکے پریکٹس فارگیونس یعنی کہ کوئی غلطی ہو جائے دوسرے سے تو اسے ماف کر دینا چاہیے ایکٹیبلی دوسرے کو سننا چاہیے ایک ہونیسٹ ریلیشنشپ بیلڈ ہونا چاہیے جو کہ ایک مضبوط ریلیشنشپ ہو ایمپلائز کو چاہیے کہ وہ اپنی جوب سکل کو اپکریٹ کریں تاکہ وہ اپنی ارگنیزیشن میں یا جہاں پہ وہ ورکنگ کر رہے ہیں ادھر ان کے لئے سٹرونگ ریلیشنشپ بیلڈ کر سکے ان کچھ رولز کو فالو کر کے ہم سٹرونگ ریلیشنشپ بیلڈ کر سکتے ہیں Thank you for watching